موسیقی ہرتِ آدم علیہ السلام نبی ہیں ابو البشر ہیں پہلے دنیا میں تشریف لانے والے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ابو البشر ہونے کا عزاز عطا فرمایا ہے آپ سے جب خطا اجتہادی ہوئی آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں تو ایک جاہلانہ رویش ہے نا ہم سے غلطی ہو جائے کوئی کتہی ہو جائے نا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کونسی بڑی بات ہے غلطی تو ہمارے باپ آدم نے بھی کر دی تھی استغفراللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کے کورس کا حصہ یہ سرکار کے جتنے بھی ہم منصب نبی ہیں ان کا بھی احترام اور ان کی تقریم تعظیم ہم پر لازم ہے یہ جملہ کہنا کہ غلطی تو ہمارے باپ آدم سے بھی ہوئی تھی انتہائی جاہلانہ اور کفر پر مبنی یہ جملہ ہے ایسا نہیں کہنا بلکہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں دلائل نبوہ کے حوالے سے تبرانی کے حوالے سے حاکم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمائے جب آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی غلطی بھی لفظ نہیں کہنا لغزش ایسا جو عام بندے کو جو ہے وہ اس طرح معلوم نہ ہو غلطی جیسے ہم ایک دوسری کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں خطائے اجتہادی ایسی خطا جو اجتہاد کرتے ہوئے مجتحد سے ہو جاتی ہے اور مجتحد جب کوئی غلطی کرتا ہے تو عام طور پر ہم غلطی کریں تو ہمیں گناہ ہوتا ہے لیکن جب کوئی مجتحد غلطی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے عجر اور ثواب عطا فرماتا ہے اس سال کے طور پر امام آزم بنیفہ کو لے لیں امام مالک کو لے لیں امام شافی کو لے لیں امام آمد بن حنبل کو لے لیں یہ سارے مجتحدین ہیں یہ جب کسی مسئلے میں غور و خوز کرتے ہیں اگر مسئلہ ٹھیک نکال کر امت کو دے دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ ہے تو اس پر انہیں دو ثواب ملیں گے اور اگر خدا نہ خاص ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہیں تو مجتحد انہوں نے کوشش کی ہے اپنے ذہن تک انہوں نے کوشش کی ہے اس پر بھی انہیں لانتا نہیں کی جائے گی برا بلا نہیں کہا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک نکی عطا فرمائے گا اس کی محنت کو زائع نہیں کہا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام آپ سے بھی خطائے اجتہادی ہوئی آپ سے بھی خطائے اجتے ہیں آپ سے بھی خطائے اجتے ہیں آپ سے بھی خطائäng وصلے